موسیقی میں اس کی طرح دیکھ کر چیخا تم ذہن میں رکھ لو تمہاری زندگی کے دین پورے ہو چکے ہیں میں نے جس طرح رادہ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے تمہیں اس سے زیادہ تڑپا کر بارو گا تم موت مانگو گے بگر تمہاری موت اتنی آسانی سے نہیں آنے دو گا اپنی زبان کابو رکھ اپنی زبان پر کابو رکھ بالک کئی آسانہوں کے ہمارا مستق گھوم جائے اور ہم تمہیں اس وقت سے پہلے نرک میں پہنچا دیں ناغ راج نے کہا اس کی آنکھوں سے کہر برس رہا تھا وہ ایک آسے گلے میں لٹکوئے سیاہ ناغ کو مسلسل سہلا رہا تھا ہمارے ایک اشارے پر تمہارے جیون کا انت ہو سکتا ہے ہم تم کو ایسا نہیں کرنے دوں گا تمہاری موت اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگی اس نے رادہ کی لاج کی طرف اشارہ کیا ویسے آج ہم بہت خوش ہوں اس روز تم نے اس انجیکشن سے روی پنڈیت کو بھی مرتے ہوئے دیکھا تھا اور آج اس رنڈی کو بھی مرتے ہوئے دیکھ لے ہو کتنا فرق ہے دونوں کی موت میں روی پنڈیت تو بیچارہ بڑے آرام سے مر گیا بگر اس کی موت سے مزہ آ گیا ہم بہت خوش ہوا ہوں ہمارا آخری تجربہ کامیاب ہوا اب دنیا کی کوئی طاقت ہم کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی تمہارے شہروں میں سڑکوں پر ایسے مناظر جگہ جگہ نظر آئیں گے لوگ اس طرح تڑپتے اور اپنا خون باتیں نظر آئیں گے اور دنیا کا کوئی ڈیکٹر ان کی مدد نہیں کر سکے گا ابھی تو ہم بھی اس کا الہائی دریافت نہیں کر سکا اور ہم اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا بگر میں تمہارے دماغ کا الہائی ضرور سمجھتا ہوں میں نے کہا تم انسانیت کا دشمن ہو تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ کل کوئی یہی سب کچھ تمہاری قوم کے ساتھ بھی ہوگا تم بے گناہوں کی زنگی سے کھیل رہے ہو اگر تمہیں اپنے آپ پر اتنا ہی بروسہ ہے تو اپنے ان چیلوں سے کہو رائفلیں اٹھا لیں میں ایک منٹ میں تمہارا مستق درست کر دوں گا اب ہم تمہاری بات کا برا نہیں مانا ہوں ناغ راج نے کہا مرنے والا شخص ایسی باتیں کرتا ہی رہتا ہے تم بھی مرنے والے ہو لیکن میں پہلے تمہیں ان دونوں کا تماشا دکھاؤں گا اس کے بعد تمہاری باری آئے گی وہ چند موں کو خاموش ہوا اور پھر پنڈیت بیرو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم نے تو خوب روب بدلا بیرو پہلے ہم واقعی نہیں پہچان سکا تھا مگر تمہاری الٹے ہاتھ کی چھویں انگلی نے تمہارا برم کھول دیا ناغ راج کی اس بات پر میچ ہو گیا پہلی مرتبہ پنڈیت بیرو سے میری ملقات ہوئی تھی تو اس وقت میں اس کے بائیں ہاتھ میں چھٹی انگلی دیکھی تھی جو بہت چھوٹی تھی اور پانچمیں انگلی کے ساتھ جنی ہوئی تھی کچھ کے بعد میں نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی تھی ناغ راج نے اس کی یہ چھٹی انگلی پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لی تھی لیکن اس چھوٹی سی انگلی سے اسے پہچان لیا تھا ہم تو سمجھا تھا تم بھی مندر کی آگ میں جل کر بسم ہو گئے تھے مگر تم تو زندہ سلامت ہو ہمارے سامنے کڑا ہے اور وہ بھی فرنگی بن کر تم جانتے ہو ہم اپنے دشمن کو ماف نہیں کرتا ہوں تم بچ گئے اس کا مطلب ہے تم وہاں سے ساری دولت بھی نکال کر لے گئے اب تم مرے گا مگر وہ پہلے ساری دولت ہمارے کو دے گا ہم جانتا ہوں اس مندر میں بہت دولت تھی سونے کی کئی مورتیاں تھی جو ہم تم سے لموں گا پنڈیت بیروش سے پہلے تھر تھر کام پر رہا تھا لیکن میری بے باقی اور بے خوفی دیکھ کر اس نے بھی خوصلہ پکڑا اور اپنے آپ پر کابو پا کر ناغ راج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ناغ راج تمہارا وقت اب ختم ہو چکا ہے لوگ تمہارے خلاف ہو چکے ہیں سرکار بھی تمہارے خلاف ہے میری موت پر نہ تو لوگ خاموش ہوں گے اور نہ ہی سرکار تم بچ نہیں سکو گے تمہیں اپنے کرموں کی صدا ضرور ملے گی تمہاری لاش تو دیکھ کر کوئی بھی وشواش نہیں کرے گا کہ تم پنڈیت بیرو ہو مجھے اچمبہ ہے تم نے برامنوں کی گدی کیسے سنبھال دی برامن تو تم بھی نہیں ہو تم بھی نیچ جاتی کی ہو موچی کے بیٹے ہو جو لوگوں کے جوتے گھنٹ تھے گھنٹ تھے پنڈیت سے ناغ راج بن گئے تم جیسے بیروپیوں ہی نے درم کو نشٹ کر رکھا ہے بیرو نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا یہاں ایک نئی بیض شروع ہوگی تھی اس میں شبہ نہیں تھا کہ ہندوستان میں ذات پاتھ کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی نشلی ذات کی ہندووں کو اونچی ذاتوں والے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتے تھے برہمنوں کو اندووں میں آلہ ترین ذات سمجھا جاتا تھا درم کی ٹھیکی داری بھی انہی کے پاس تھی مندروں پر انہی کے غبضے تھے لیکن بیرو ناغ راج جیسے تیلی موچی چمار اور دوسری نیچلی ذاتوں کے لوگ بھی اس گنگا میں ڈوبکیاں لگا رہے تھے ابھی ہم تیرے کو بتاؤ گا کہ درم نشٹ کون کر رہا ہے ناغ راج نے کہا پہلی اس چھوکریہ کو انجیکشن لگاؤ اور پھر تم سے ہم یہ پوچھوں گا کہ وہ دولت کہاں چھوکائی ہے اس کے ناغ راج کا جملہ مکمل نہیں ہو سکا چھناکے کی ایک زوردار آواز ابری جس نے ہم سب کو چونکا دیا اس کمرے کی کھڑکیاں سڑک کی طرف تھی چھناکے کی آواز سے پہلے ایسی آواز بھی سنائی دی تھی جیسے پسٹول یا ریوالور سے گولی چلائی گئی ہو بیلا اور پنڈی تمریش تیزی سے دوسرے کمرے میں چلے گئے کھڑکے کا وہ شیشہ گولی کی آواز سے ہی ٹوٹا تھا وہ گولی کس نے چلائی تھی کہاں سے آئی تھی آسمان سے گری تھی یا کوئی فرشتہ فائرنگ کرتا ہوا ہوتل کی اس چھٹی مندل کے سامنے سے گزر گیا تھا بہرحال اس میں نے مجھے ایک موقع فراہم کر دیا تھا چھناکے کی آواز سے سب ہی اس طرح متوجہ ہو گئے شیشہ کا ایک ٹکڑا اس گنمین کے ہاتھ پر لگا جو کھڑکی کے قریب کھڑا تھا وہ چی کر اپنی جگہ سے اچھلا اور این اسی وقت میں نے چیختے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی جو مجھے اور سمیترہ کو کیرہ کوف کی زد پر لیے کھڑا تھا میں نے ایک ہی جٹکے سے اس کے ہاتھ سے کیرہ کوف چین لی اور اس گنمین کو نشانے پر لے کر ٹریکر دھما دیا جس نے بیرو کو زد پر لے رکھا تھا رائیفل سے نکلنے والی لاد آداد گوریوں اس کے جسم میں پیوست ہو گئی اور وہ خون کے فوارے چھوڑتا ہوا نیچے گیرا میں نے رائیفل کا رخ تیسرے گنمین کی طرف کر دیا جس کے ہاتھ پر شیشے کا ٹکڑا لگا تھا وہ بھی آن کی آن میں ڈیر ہو گیا رائیفل اس کے ہاتھ سے نکل کر کھڑکی سے جا گری ناغ راج واقعی بہت چالاک آدمی تھا اس نے غربن ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں صورتحال کا اندازہ لگا کر اس دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی جہاں سے پہلے وہ برامت ہوا تھا اس نے اندر گستے ہی دروازہ بند کر لیا دوسرے گنمین کی رائیفل ایک طرف گری ہوئی تھی گھپال نے بھی پہلے ناغ راج کے پیچھے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی مگر ناغ راج دروازہ بند کر چکا تھا سرینج ابھی تک گھپال کے ہاتھ میں تھی جس اس نے ایک طرف پھینک دیا اور کالین پر پڑی ہوئی گن کی طرف چھلانگ لگا دی بگر اسی لمحے پندیت بیرو جیسے خوش میں آ گیا اس نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر گھپال کی کوپڑی پر تھوک کر رسید کر دی گھپال چیختہ ہوا پیچھے الٹ گیا پندیت بیرو نے اسے سملنے کا موقع نہیں دیا اور اس پر تھوک ریم برسانے لگا وہ گنمین جس سے میں نے رائیفل چھینی تھی سمیترہ کی طرف جپٹا شاید وہ اسے گریفت میں لے کر اپنی ڈال بنانا چاہتا تھا لیکن میں نے سمیترہ تک پہنچنے کا اسے موقع نہیں دیا میری رائیفل سے نکلنے والی گوریوں کی بوچار نے اسے راستے ہی میں ڈیر کر دیا میں نے سمیترہ کی طرف دیکھا وہ اندھی پڑی ہوئی تھی دونوں آس سر پر رکھے ہوئے تھے اور بری طرح چیخ رہی تھی سمیترہ سمالو اپنے آپ کو میں چیخ تھا وہ اندر والے دروازے کی طرف لپکا دروازہ شاید اندر سے لاک کر دیا گیا تھا میں نے لاک پر رائیفل کی نال رکھ کر ٹریکر دبا دیا اور زور دار ٹھوک کر ماری دروازہ کھل گیا میں نے ایک نظر پنڈیت بیرو کی طرف دیکھا جو اب بھی گپال پر ٹھوکنے برسا رہا تھا میں رائیفل تان کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا یہ بیڈ روم تھا جو خالی تھا البتہ دائیں طرف ایک اور دروازہ تھا اسے بھی رائیفل کی گوری سے کھول نہ پڑا دوسری طرف سیٹنگ روم تھا اور سامنے رائیداری کی طرف کھلنے والا دروازہ تھا یہ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا میں نے اس کمرے سے نکل کر رائیداری میں ادھر ادھر دیکھا دائیں طرف سامنے رو کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک عورت باہر جانک رہی تھی مجھے دیکھ کر اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی بگر میں پہلے ہی اس کے قریب پہنچ گیا اور دروازے میں پیر پنسا دیا اس دروازے سے ایک آدمی نکلا تھا وہ کدھر گیا میں نے چیخ کر پوچھا اوہ اس طرف عورت نے اکلا کر ایک طرف اشارہ کیا میرا پیر اٹھتے ہی اس نے دروازہ دھر سے بند کر دیا اس طرف رائیداری کی اختتام پر مختصر سی لابی اور لفٹس تھی ان سے ذرا ہٹ کر نیچے جانے کے لیے راستہ بنا ہوا تھا میں لفٹوں کی طرف دوڑ پڑا لیکن نس راستے میں رو گیا رائیداری میں ایک سیاہ ناغ رینگتا ہوا وہ بڑی تیزی سے ایک کمرے کی دروازے کی طرف جا رہا تھا یہ وہی ناغ تھا جو کچھ دیر پہلے ناغ راج کے گلے کا ہار بنا ہوا تھا دوڑتے ہوئے شائع یہ سام گر گیا تھا ناغ راج نے اپنے آدمیوں کی پرواہ نہیں کی تھی انہیں چھوڑ کر باغ نکلا تھا سام کیوں سے کیا پرواہ ہو سکتی تھی میں نے رائیفل کا روخ نیچے کی طرف کر کے ٹریکر دبا دیا سام کے پرخچے اڑ گئے میں دوڑتا وہ لفٹ کے قریب پہنچ گیا اوپر روشن نمبر بتا رہے تھے کہ ایک لفٹ نیچے جا رہی تھی اور دوسری اوپر آ رہی تھی اتفاق سے اس وقت دونوں دروازوں پر دو کے انسے روشن تھے میں نے زینے پر آ کر دیکھا زینہ بھی سنسان تھا مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیچ نہیں آئی کہ ناغ راج لفٹ کے ذریعے نیچے جا چکا تھا اسے روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا البتہ نیچے پہنچ کر وہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا تھا میں نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی جب میں کمرے میں پہنچا تو ایک سنسانی خیز منظر میرے سامنے تھا پنڈیت بیرو نے گپال کو دونوں آتوں پر سر سے اوپر اٹھا رکھا تھا گپال پوری طرح چیخ رہا تھا پنڈیت بیرو نے چکر کاٹتے ہوئے اسے سر کے اوپر گمائیا اور پھر کھڑکی کی طرف اچھال دیا ایک زوردار چھناکا ہوا اور گپال کھڑکی توڑتا ہوا باہر کی تاریخی میں غائب ہو گیا فضا میں گونینے والی اس کی آخری چیخ بڑی خوفناک تھی پنڈیت بیرو نے کالین پر بڑی رائیفل اٹھائی اور پھر ہم دونوں نے سمیترہ کو باؤں سے پکڑ کر اٹھا دیا وہ خوف سے تھر تھر کام پر رہی تھی اپنی آواز کو کابو میں رکھو سمیترہ میں نے اسے جنجوڑ دیا ناغراج بھاگ گیا ہے ہمیں بھی فوراں یہاں سے نکلنا ہے پنڈیت بیرو نے سمیترہ کو سنبھال دیا میں نے سمیترہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور رادہ کی لاش پر جھگ گیا رادہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ اپنا جیون دے دیگی مگر بیرے وشواش کو دھوکہ نہیں دے گی اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا میں نے اس کی پیشانی پر موسا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بھی میں نے مڑ کر رادہ کی لاش کی طرف دیکھا اور پھر ہم تینوں لفٹ کی طرف دوڑنے لگے اوپر آنے والی لفٹ کی پلیٹ پر پانچ کا انسا روشن تھا اور پھر اس وقت چھے کا انسا روشن ہو گیا لفٹ کا دروازہ کسی بھی وقت کھل سکتا تھا میں رائیفل تان کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا میں نے تیعہ کر لیا تھا کہ لفٹ سے جو کوئی بھی برامد ہوگا اسے رائیفل کی زد پر لے کر لفٹ میں گز جائیں گے اور نیچے پہنچ کر بھی رائیفل کے زور پر اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل جائیں گے بیرو نے ایک آسے سبیترہ کو مازو سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں رائیفل سمال رکھی تھی لفٹ کا دروازہ کھلا اور اندر سے برامد ہونے والے دو آدمیوں کو دیکھ کر میں اچھل پڑا وہ شکتی لال اور مٹھو رام تھے گولی مات چلانا گرو شکتی مجھے دیکھتے ہی چیخ اٹھا لفٹ میں آ جاؤ جلدی کرو بیٹھو رام اور شکتی کو دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پار ٹوٹ پڑے میری دیماغ میں دماغیں ہونے لگے مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ لوگ یہاں کیسے پہنچے میں نے بیرو اور سبیترہ کو اندر داخل ہونے کا موقع دیا پھر خود بھی اندر گھس گیا شکتی نے اب بھی آٹومیٹک دروازے کو ہاتھ سے روک رکھا تھا پھر اس نے باہر گردن نکال کر ادھر ادھر جانگا وہ کہاں ہے گرو وہ تمہاری اسے سوالی ہے نہیں کہاں اسے میری طرف دیکھا میں اس کا مذہب سمجھ گیا وہ رادہ کو پوچھ رہا تھا وہ اب ہم میں نہیں رہی شکتی میں نے مدم لہج میں جواب دیا شکتی نے دروازہ چھوڑ دیا بٹو پہلی گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا چکا تھا آٹومیٹک دروازہ بند ہو گیا اور لفٹ نے تیزی سے نیچے کا سفر شروع کر دیا ناغ راج دوسری لفٹ سے نیچے بھاگ گیا میں نے شکتی کو بتایا وہ کہیں نہیں جا سکے گا شکتی نے پرسکون لہج میں جواب دیا گراؤنڈ فلور پر ہم لفٹ سے باہر نکلے تو لابی میں سندارٹا تھا شاندار استقبالیہ کاؤنٹر بھی خالی پڑا تھا البتہ باہر والے دروازے کے قریب اور لفٹ کے سامنے ایک ایک آدمی کھڑا تھا ان دونوں کے آتوں میں ایسی ہی رائفلیں تھی جو ہمارے پاس تھی وہ شکتی لال کے آدمی تھے ناغ راج کہاں گیا ہے تم لوگوں نے اسے روکا کیوں نہیں شکتی نے لفٹ کے سامنے کھڑے ہوئے آدمی سے پوچھا اور پھر انکشاف ہوا کہ اس وقت لفٹ جب نیچے آئی تھی تو خالی تھی میرا دماغ گھوم گیا ناغ راج کہاں گائب ہو گیا تھا شکتی نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو کچھ حدایت دی اور ہمیں لے کر باہر کی طرف دھوڑا شیشے کے بڑے مرکزی دروازے سے نکل کر ہم فیارٹ کی طرف دھوڑے گروہ تم لوگ نکل جاؤ ہم یہاں سنبھال لیں گے شکتی نے چیخ کر کہا پارکنگ میں سناٹا تھا ہوتل کے سامنے لبتہ سڑک پر ٹریفک جاری تھا ہوتل لیلٹن ایسا نہیں تھا کہ رات کے اس حصے میں سنسان اور ویران نظر آئے وہ تو بعد میں انکشاف ہوا کہ شکتی کا ایک آدمی ہوتل کے داخلی گیٹ پر بھی کھڑا تھا جس نے اندر آنے والی گاڑیوں کو باہر ہی روک رکھا تھا باہر والوں کو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو چکا ہے بے سبیترہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور پنڈیت بیرو نے فیارٹ کا سیرنگ سمال لیا ہوتل کا خارجی گیٹ خالی تھا فیارٹ تیزی سے اس گیٹ سے نکلی اور بائیں طرف مڑھ کر تیز رفتاری سے سڑک پر دھوڑنے لگی پنڈیت بیرو نے اس بات کا خیال لکھا تھا کہ ہمارا تاکم تو نہیں ہو رہا وہ بار بار اکمی مندر پیش کرنے والے آئینے میں دیکھ رہا تھا کئی سڑکوں پر گمانے کے بعد اس نے متمین ہو کر فیارٹ ایک اور سڑک پر موڑ دی سبیترہ میرے ساتھ چپکی بیٹھی تھی وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اس کا بدن اب بھی ہولے ہولے کام پر رہا تھا میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو وہ جور جوری سی لے کر میری آغوش میں اندھی ہو گئی میں اس کی پیٹ تھپ تھپ آنے لگا فیارٹ پاڑی والی سڑک پر چڑھ کر بنگلے کے گیٹ کے سامنے رک گئی پنڈیت بیرو کار کا انجن چلتا چھوڑ کر نیچے اتر آیا اور گیٹ کے پیلر پر کار بیل کے بٹن کے ساتھ لگے ہوئے ٹیلی ویجن کے ریموٹ کنٹرول جیسی ڈیوائیس پر چند بٹن دبانے لگا گیٹ کھل گیا وہ دوبارہ کار میں اندر آ گیا اور کار کو گیٹ کے اندر لے جا کر روک دیا پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے بولا سبیترہ اتر کر گیٹ بند کرو سبیترہ سیدھی ہو کر بیٹھ کی اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا پھر کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی اور پیلر کے اندر کی طرف لگے ہوئے اسی طرح کی ڈیوائیس پر ایک بٹن دبا دیا یہ دروازہ عام دروازوں کی طرح اندر یا باہر کی طرف نہیں کھولتا تھا بلکہ اس کے بڑے بڑے دروازے سلائنگ تھے فرش پر لوہے کی ایک پٹی لگی ہوئی تھی دروازے کے نیچے چھوٹے چھوٹے پیے لگے ہوئے تھے بیرو نے اپنی حفاظت کا بہت شاندار انتظام کر رکھا تھا یہ آٹومیٹک گیٹ ریموٹ کنٹرول کے ذریعہ بھی کھولا جا سکتا تھا لیکن اس وقت اس کے پاس ریموٹ نہیں تھا جس وجہ سے اسے کار سے اتر کر پلر پر لگے ہوئے مخصوص بٹن دبانے پڑے تھے سبیدرہ گیٹ بند کر کے دوبارہ کار میں آگئی اس مرتبہ وہ سیدھی بیٹھی تھی اس کے چیرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے اسی اتمنان ہو گیا تھا کہ وہ خیریے سے گھر پہنچ گئی ہے بنگلے کی اصل عمارت گیٹ سے کافی فاصلے پر تھی اور وہاں تک پختہ سڑک بنے ہوئی تھی جس کے دونوں طرف پھولوں کی کیاریاں تھی انہی کیاریوں میں یا لان میں کسی اور جگہ رات کی رانی کے پودے بھی لگے ہوئے تھے تیز خوشبو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی پورج میں کار رو کر بیرو نے انجن بند کیا دروازہ کھولا دروازہ کھول کر نیچے اترا میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا اور کھول کر میں بھی نیچے اترایا سمیترہ بیرو نے سمیترہ کی طرف دیکھ کر کہا جو اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر چکی تھی کار کو لے جا کر پیچھے والے گیراج میں بند کر دو اور ساری چیزیں اس میں سے نکال دینا سمیترہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے لگی میں بیرو کے ساتھ برامدے میں آ گیا اس کے بال بکرے ہوئے تھے اس وقت برامدے والا دروازہ کھولا اور رتنا برامد ہوئی چیرہ تھکا ہوا اور آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی ساوہ لگ رہا تھا کہ وہ سوتے میں سے اٹھ کر آئی تھی سو رہی تھی میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں سوفے پر بیٹھے بیٹھے ہوں گئی تھی رتنا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا رادہ کہاں ہیں اس نے سمیترہ کو تو دیکھ لیا تھا بگر ظاہر ہے رادہ اسے دکھائی نہیں دی رادہ ناغ راج کی دریندگی کا شکار ہوگی میں نے مدم لہج میں جواب دیا آؤ اندر بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے رتنا کا چہرہ دھوہ ہو گیا وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی ان دونوں کا تعلق اگر چیندرول سے زیادہ پرانا نہیں تھا پہلے روز رتنا کو دیکھ کر رادہ کی تیوری پر بل پڑ گئے تھے لیکن چند گھنٹوں بعد ان دونوں میں دوست ہوئی تھی اور پچھلے چند روز کے دوران تو ان میں گاڑی بننے لگی تھی اور اب رادہ کی بوت کی خبر سن کر رتنا پر گویا بجلی سی گھری تھی وہ بے اسو حرکت کھڑی پلک جبکہ بغیر میری طرف دیکھے جا رہی تھی آؤ اندر چلے میں نے اس کا بازو پکڑ لیا پنڈیت بیرو ہم سے پہلے اندر جا چکا تھا ہم بڑے حال میں داخل ہوئے تو میری نظریں حال کے آخری سیرے پر بار کاؤنٹر کی طرف اٹھ گئیں بیرو فسکی کی ایک چپٹی سی بوتل مو سے لگا کر گھٹا گھٹ پی رہا تھا اس وقتوں سے واقعی اس چیز کی ضرورت تھی میں بھی بڑی شدے سے کافی یہ چائے کی طلب محسوس کر رہا تھا کافی یہ چائے بنا سکتی ہو میں نے رتنا کی طرف دیکھا ہاں ہاں تم بیٹھو میں بھی بنا کر لاتی ہوں رتنا کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی میں ایک سوفے پر ڈیر ہو گیا کیرہ کوف سامنے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی موت کے گھاٹ اتارا تھا بگر ایسی خوفناک موت میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ مندر یاد کر کے میرا دل اب بھی کپ کپانے لگا اور یہ سوچکاری میرا دماغ گھوم رہا تھا کہ ناغراج کی تیار کی ہوئی یہ انجیکشن میرے ملک بھیجے جائیں گے اور وہاں موت کا یہ خوفناک کھیل کھیلا جائے گا بے گناہوں کے خون سے اولی کھیلی جائے گی نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں زور زور سے سر جٹکنے لگا سمیدرہ برامدے والے دروازے سے اندر داخل ہوئی اس کے ایک آدمے کیرہ کو فرائی فل تھی دوسرے آدمے کچھ اور چیزیں تھی جو فیارڈ سے نکال کر لائی تھی اس نے وہ تمام چیزیں صوفے پر پھینک دی اور پنڈیت بیرو کی طرف جانے لگی میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے چیرے پر خوف و ویشت کے تاثرات اب بھی موجود تھے اس نے بیرو کے ہاتھ سے شراب کی بوتل جپٹ کر اپنے اونٹوں سے لگا لی رتنا شاید کچھن میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی چاند منٹ بعد وہ کچھن سے نکلی تو ٹری میں صرف دو کپ تھے وہ بیرو اور رتنا کو شراب پیتے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ چائے یا کافی نہیں پینگے رتنا کافی بنا کر لائی سٹرانگ بلیک کافی بیری خواہش کے این مطابق تھی مجھے اس وقت ایسی ہی چیز کی ضرورت تھی میں اور رتنا آمنے سامنے بیٹھ کر کافی کی چسکیاں لیتے رہے کیا ہوا؟ رتنا نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا راتا کیسے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا میں نے افسردہ لہجے میں کہا اور پھر اسے تفصیل بتانے لگا اسی دوران سمیترا اور پنڈیت بیرو بھی ہمارے قریب آ کر بیٹھ کے بیرو کے ہاتھ میں اب بھی شراب کی بوتل تھی جسے وہ وقفے وقفے سے چسکیاں لے رہا تھا لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آسکی میں کہہ رہا تھا انہوں نے جس طرح ہمیں گھیرا تھا اسے لگتا تھا کہ انہیں ہمارے وام پہنچنے کی خبر مل گئی تھی اور انہیں نے کوئی کاروائی کرنے سے پہلے ہمیں بے بس کر دیا تھا انہیں خبر کون دے گا؟ پنڈیت بیرو نے کہا ناغ راج بہت چالاک آدمی ہے ہو سکتا ہے اس کے آدمیوں میں سے کسی کو ہم پر شبہ ہو گیا ہو رادہ تم سمیترا یا میں بھی شبے کی زد میں آ سکتا تھا ہو سکتا ہے میں یا رادہ کو پہچان کر فوری طور پر ناغ راج کو اطلاع دے دی گئی ہو ہو سکتا ہے میں نے ساری لایا لیکن شکتی بغیرہ وہاں کیسے پہنچے وہ لوگ کون تھے؟ میں تو انہیں لپس نے نکلتے دیکھ کر ڈر گیا تھا وہ بھی تمہاری طرح میرے ہم درد ہیں میں نے جواب دیا ناغ راج کے ظلم کے خلاف وہ بھی سینہ سوپر ہیں اب تک بہت کام کر چکے ہیں لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ وہاں کیسے پہنچ گئے یہ تو وہ بتا سکیں گے کہ وہ وہاں کیسے گئے تھے لیکن ان کی مداقلت کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی پنڈیت بیرو نے کہا پھر چلنا مکھی خاموشی کے بعد بولا اب مجھے یقین ہے کہ کھڑکی پر باہر سے گولی انہوں نے ہی چلائی ہوگی انہیں کسی طرح پتا چل گیا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اس گولی نے ہمیں بچا لیا بیرو نے سامنے آئیں گے تو میں ان کا شکریہ ضرور ادا کروں گا بیلا اور پنڈیت امریچ بھی غائب ہو گیا میں نے کہا ناغ راج کا فرار بھی بیری سمجھ میں نہیں آسکا لفٹ نیچے پہنچی تو وہ خالی تھی وہ راستے میں کہاں غائب ہو گیا اس لسٹ میں وہ سوار ہی نہیں ہوا ہوگا بیرو نے جواب دیا آٹومیٹک لفٹ اوپر کی کسی مندل پر خالی ہو تو خود بخود گرون فرور پر آ جاتی ہے اور ناغ راج وہاں پر ہی کسی کمرے میں غائب ہو گیا ہوگا اور بیلا بغیرہ بھی کسی کمرے میں چھپ گئے ہوں گے ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو میں نے ساری لایا اور سمیترہ کی طرف دیکھنے لگا وہ اپنے آپ کو ابھی تک پوری طرح سنبھال نہیں پائی تھی بہتر ہے تم جا کر سو جاؤ تھوڑی نین لوگی تو تمہاری طبیعت سمل جائے گی میں نے سمیترہ سے کہا ہاں ٹھیک ہے تم جا کر سو جاؤ بیرو نے بھی میری تائد کی سمیترہ اٹھ کر اپنے کمر میں چلی گئی ناغ راج کو اب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا پنڈیت بیرو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اسے تلاش کرنا بہت ضروری ہے وہ جب تک زندہ ہے میں چین سے نہیں بیٹھ سکوں گا اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی میں قیدیو کی طرح اس منگلے میں محسور ہوں اب تو بیلا اور پنڈیت امریش نے بھی مجھے دیکھ لیا ہے وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی پہچان لیں گے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ خوفزدہ تھا اور اس خوف سے وہ اس منگلے میں چھپا بیٹھا تھا آج میں اسے یہ باور کرا کے باہر لے گیا تھا کہ اسے کوئی پہچان نہیں سکے گا لیکن ناغ رائنہ اسے چھٹی اونگلی سے پہچان لیا تھا اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ اس کے پاس بے اپنا دولت تھی لیکن اسے خرچ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اور وہ اس منگلے میں بیسور ہو کر رہا گیا تھا ڈرتے کیوں وہ بندیت میں اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا اگر تم اس طرح ڈرتے رہے تو تمہارا پورا جیونینی دیواروں کے اندر گزر جائے گا ہمت کرو گے تو اپنے دشمن کو زیر بھی کر سکو گے آج تم نے جو کچھ کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم کچھ بلکہ بہت کچھ کر سکو گے ناغ راج کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ تم اکیلے نہیں پہلے تو میں بھی اسے چھپتا پھرتا تھا لیکن اپنے کئی آدمی میرے آتم مروانے کے بعد اب وہ مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے اب وہ ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہم اس پر حملہ کریں گے ایک دو دن میں یہ بتا چل جائے گا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے اور اس کے بعد میں اسے باگنے کا موقع نہیں دوں گا تمہاری وجہ سے ہی تو مجھے شکتی ملی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ اس رکشس کا سامنا کیا تھا پنڈیت بیرو نے کہا اور تم ساتھ رہو گے تو میرے اندر یہ شکتی قائم رہے گی بلکہ تم میرے ساتھ ہی رہو گے یا تمہیں کوئی کشت نہیں ہوگا میرے پاس دولت کی کمی نہیں تم دیکھ چکی ہو جو چاہو جتنا چاہو یہاں سے لے سکتی ہو بس اس رکشس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے اس کا انتی میرا جیمن ہے اور پھر ہم دیر تک باتیں کرتے رہے رات کا ڈیٹ بج رہا تھا پنڈیت بیرو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں اور رتنا اس کے بعد بھی دیر تک بیٹھے رادہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے میں سوفے پر بیٹھے بیٹھے ہوں گنے لگا تو رتنا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بھولی کمرے میں جا کر آرام سے بستر پر سو جاؤ یہاں بے چین ہو رہے ہو تم چلو میں آتا ہوں میں نے جواب دیا اس ست مجھے نیند آ رہی تھی لیکن رتنا کے جگہ دینے کے بعد میری آنکھیں بند نہ ہو سکیں اور میرے ذہن میں سوچوں کا دارہ ایک بر پھر بیہ نکلا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا میں اپنے دیس میں ہوتا تو شاید میرے اندر وطر پرستی کا جذبہ اتنی حل چل نہ مچاتا کسی کا آواز میرے ضمیر کو نا جن جوڑتا اور میں وہی مجرم کا مجرم ہی رہتا مجرم تو میں اب بھی تھا یا جو جرائم مجھ سے سرزد ہوئے تھے بھی کر رہا تھا اپنے وطن کی بھلائی اور اپنے ہم وطنوں کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا تھا اور یہ محض اتفاق تھا کہ میں یہاں کر اپنے وطن کے خلاف بہت بڑی سازش سے آگاہ ہو گیا تھا اور مجھے اپنے وطن سے دور رہتے ہوئے وطن کی کچھ خدمت کرنے کا موقع مل رہا تھا میرے دل میں کبھی ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ مجھے ان خدمات کا صلاح ملے کا کوئی تمگا میرے سینے پر سجایا جائے گا بیدو بطر کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس آگ میں کود پڑا تھا میں نے نتائج کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی اور مجھے یہ تجربہ بھی ہوا تھا کہ آدمی وطن سے دور ہو تو مٹی کی محبت زیادہ شدت سے ابر دیا اور یہ میری خوشکسمتی تھی کہ مجھے یہاں کچھ ایسے لوگ مل گئے جو اس سلسلے میں میری مدد کرتے رہے کہ ہر ایک اپنے گنونے مقاصد کے لیے مجھے استعمال کر رہا تھا میرے ذریعے ایک دوسرے کو انتقام کے نشانہ بنایا جا رہا تھا بگر مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی میرا کام ہو رہا تھا رادہ ان لوگوں میں واحد ہستی تھی جس نے بے لوس ہو کر میری مدد کی تھی اور اپنی جان بھی دے دی تھی اس کی وجہ شاید نہیں بلکہ یقیناً تھی کہ اس کا خمیر بھی اسی مٹی سے تھا جس کے خلاف یہ گنونی سازشیں ہو رہی تھی اس نے جنم تو پاکستان کی سرزمین پر لیا تھا اور چھے سال سال کی تھی جب اپنے ماں باپ کے ساتھ راجستان آئی پاکستان میں بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا ان کی زمین چھن گئی بائی اور باوج کو قتل کر دیا گیا ایسی صورتحال میں تو اس کے دماغ میں پاکستان کے خلاف نفرت بڑھتی جانی چاہیے تھی لیکن وہ اپنے سینے میں اس مٹی کی محبت کو پروان چڑھاتی رہی وہ خود ہندوستان میں پروان چڑھی تھی بگر اس کی جڑیں پاکستان کی مٹی میں تھی آخری دنوں میں میں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ رادہ مجھ سے پریم بھی کرنے لگی تھی اس نے اگرچہ زبان سے کبھی ازار نہیں کیا تھا بگر اس کی ہر حرکت چیخ چیخ کر پکار اٹھتی تھی کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کر دیا ہے اور اس روز جب میں اسے رتنا کے مکان میں لے گیا تھا تو اس وقت بھی اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا بگر آنکھوں چیرے کے تاثرات اور ہر ہر حرکت سے پتا چلا تھا کہ وہ میرے ساتھ کسی دوسری عورت کا نام برداشت نہیں کر سکتی یہ کہیں روز پہلے کی بات ہے ایک مرتبہ رادہ نے ڈکے چپے الفاظ میں اپنے دلی جذبات کا ازار بھی کر دیا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ پاکستان جانا چاہتی ہے بگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی البتہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اس نے جان دے تھی جی ہاں میں یہی کہوں گا کہ وہ پاکستانی تھی اس نے اپنی جان دے کر مٹی کا کرز اتار دیا یہ سب لوگ مجھے نہ ملتے تو مجھے اس حد تک بھی کامیابیاں کہاں ملتی پہلی مرتبہ بھاگنے کے بعد زیادہ سے زیادہ دو چار روز میں پکڑا جاتا اور بے دردی سے مار دیا جاتا بگر ان لوگوں کی مدد سے میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ ناغ راج جیسا دہشت کرد مجھ سے چھپتا پھی رہا تھا ناغ راج جس کے نام کی دہشت تھی جس کے حکم کے بغیر پرندہ بھی اس شہر میں پر نہیں مار سکتا تھا صوبے کا چیف منسٹر بڑے بڑے سیاہ سے دان وزیر اور آلہ ترین پولیس آفیسر اس کے سامنے ہاتھ باند گھر کھڑے ہوتے تھے جو اس شہر کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا اب وہی ناغ راج اپنی سلطنت میں جائے پناہ ڈھونڈ رہا تھا میں مختلف لوگوں کی ہاتھوں ہوتا ہوا پنڈیٹ بیرو تک پہنچا تھا وہ بھی ناغ راج کے اتاب کا شکار تھا ناغ راج نے اسے زندہ جلانے کی کوشش کی تھی مگر بیرو کی قسمت اچھی تھی کہ نہ صرف خود بچا بلکہ مندر کی ساری دولت بھی نکال لیا اور دولت میں نے آنکھوں سے دیکھی تھی اور بیرو نے ناغ راج کو نرک میں پہنچانے کے لیے مجھے دولت خرچ کرنے کا اختیار دے لیا تھا لیکن لیکن میں کتنی دولت خرچ کر سکتا تھا بہرحال میں نے بیرو کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا شکتی لال اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں تھے ہوتل ایلٹن سے نکلتے وقت میں نے اندازہ کیا تھا کہ اس نے اپنے قبیل کے کچھ اور لڑکے بھی پارٹی میں شامل کر لیا تھے اور میں ان سے بربور فائدہ چاہتا تھا لیکن میں یہ محمد اب دکل نہیں کر سکتا تھا پر نیم دراز ہو کر سو گیا صبح سب لوگ مجھ سے پہلی بیدار ہو چکے تھے لیکن مجھے کسی نے نہیں جگایا میری آنکھ کھلی تو گیارہ بج رہے تھے بارہ بجے کے قریب میں ناشتہ کیا اور جب میں برامدے والے دروازے سے باہر نکلا تو پوجھ میں سرخ رنگ کی ایک ٹیوٹا کار دیکھ کر چونکے بغیر نہ رہ سکا پندیت بیرو وسیع برامدے میں بان سے بنی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میں اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا یہ کار کہاں سے آگئی میں نے سوالیہ نہیں کہا اسے بیرو کی طرف دیکھا پیچھے گیراج میں کھڑی تھی بیرو نے کہا ایک کار اور بھی ہے فیارڈ شاید رات کو دیکھ لی گئی تھی اس لیے فیلال میں نے اسے گیراج میں بند کر دیا ہے بہت اچھا کیا میں نے کہا اس وقت سمیترہ ہمارے لیے کافی لے کر آگئی اب وہ مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی اس وقت تو بہت خوش نظر آ رہی ہو کال آدمی سمجھا تھا شاید تمہارا کریا گرم کرنا پڑے گا میں نے کہا سبھی لوگ تو تمہاری طرح اہنیہ صاحب کے مالک تو نہیں ہوتے سبھی طرح کی بجائے بیرو نے جواب دیا رات تو میری آلت بھی ایسی تھی کہ میرے بھی عوثان خطا ہو گیا میری آلت تو تم نے دیکھ ہی لی تھی اس نے الکا سا کہہ کا لگایا پھر بھولا تمہاری حمد دے کر میں نے حسلہ پکڑا تھا اگر اکیلا ہوتا تو میرا انتم سنسکار ہو چکا ہوتا حسلہ اور جرت یہی دو دنوں چیزیں ہیں جو انسان کو زندہ رکھتی ہیں میں نے بیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو جیمن کس کام کا ٹھیک کہتے ہو بیرو کے موں سے گہرا سانس نکل گیا ہم دونوں کافی کی جسکیاں لیتے رہے رتنا بھی باہر آگئی اور پھر رتنا اور سمیترہ اٹھ کر لان کی طرف چلی گئی بیرو کی اس منگلے میں آئے ہوئے تین چار دن ہو چکے تھے مگر میرا زیادہ وقت اندر ہی گزرا تھا اس وقت میم اٹھ کر بیرو کے ساتھ برامنے میں اتر آیا منگلے کی عمارت کے ایل گرد بہت وسیع عریض کمپاؤن تھا میرا اندازہ دروس تھا دس ایکر رکبہ تھا جس میں ترہ ترہ کے درخت لگے ہوئے تھے ان میں کئی پھلدار درخت تھے جھاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی ظاہرہ دیکھ بال نہ ہونے کا نتیجہ یہی نکلنا تھا منگلے عمارت کے بائیں پہلوں میں کڈنی شپ کا ایک بہت بڑا سویمنگ پول بھی تھا مگر اس میں پانی نہیں تھا اس کے ایل گرد لان کی دمیز گاس بے تحاشہ بڑی ہوئی تھی اس لان کی اطراف میں درختوں نے حسار بنا رکھا تھا چوڑے اور گنجان پتوں والے ان درختوں کو پھیلاو زیادہ نہیں تھا بلکہ سیدھے اوپر تک چلے گئے تھے اور دوسروں کے ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے ایک مضبوط دیوار سی بن گئی تھی اور اس طرح سویمنگ کے گرد ایک پردہ ساپ بن گیا تھا اس منگلے تک پانی پہنچانے کے لیے خاص طور پر پائپ لائن بچائی گئی تھی یہ منگلہ چونکہ بلندی پر تھا اس لیے پانی اوپر تک پہنچانے کے لیے اس پائپ لائن میں طاقتور سیکشن پمپ لگا ہوا تھا ٹیلی فون اور بجلی کی لائنیں بھی یہ زمین میں نے تقریباً دس سال پہلے خریدی تھی پانڈیت بیرو میرے ساتھ چلتے ہوئے بتا رہا تھا اس زمین کی خریداری اور اس پر ہونے والی تعمیر کو میں رات میں رکھنا چاہتا تھا میں پانڈیت بیرو سنگھ کھل کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس وقت بھی مجھے اس طرح بیس بدل کر سامنے آنا پڑا وہ چند نموں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ پاڑی ایک تھاکر نے خریدی ہے تقریباً چھ سال تک یہ پاڑی ایسے ہی پڑی رہی اور پھر میں نے ٹھیکے دار کلکتہ سے بلوایا تھا تمام مزدور اور کاری گھر بھی باہر سے بلوایا گئے اگر میں اس اتیار سے کام نہ لیتا تو آج ہم آزادی سے یہاں نہیں رہ سکتے تھے بیرو نے بنگلے کی تعمیر کے سلسلے میں رازداری کی جو اتیار برتی تھی وہ مجھے سبیترہ بتا چکی تھی ہم تقریباً ایک گھنٹے تک گھومتے رہے بیرو مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے اگرچہ بنگلے کی حفاظت کے لیے بہت معقول انتظامات کر رکھے تھے رات کے وقت چار دیواری کے اوپر لگی ہوئی خاردار تاروں میں کرنٹ چھوڑ دیا جاتا بگر وہ انتظامات سے مطمئن نہیں تھا ناغ راج کا خوف اس کے دلوں دیباغ پر ہاوی تھا اور اب اس کے اندر امید پیدا ہو چلی تھی کہ اسے جلد اس رکش سے نجات مل جائے گی شام کا دیرہ پھیلتے ہی میں اور رتنا باہر جانے کے لیے تیار ہو گئے یوں تو میں سمیترہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن وہ گزشتہ رات ناغ راج بیلا اور پنڈی تمریش کی نظروں میں آ چکی تھی اس کا چیرہ ابھی ان کے ذہن میں تعدہ ہوگا فوری طور پر پہچان لی جائے گی خانہ کی یہ بات بھی تیار تھی کہ وہ تینوں ہماری سڑکوں پر نہیں پھر رہے ہوں گے کہ ہم ان کی نظروں میں آ جاتے جبکہ رتنا کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اب تک میرا اور اس کا کوئی تعلق سامنے نہیں آ سکا تھا میں نے پنڈیت بیرو سے ایک خطیر رقم لی اور اس نے مجھے ٹیوٹا کی چابی بھی دے دی میں نے کپڑے کے تھیلے میں لپیٹ کر کار کے ڈیش بورڈ والے خانے میں رکھ دی اور ایک کیرہ کوف پیسنجر سیٹ کے آگے سیٹ کے نیچے ڈال دی اور اس پر رتنا نے پیر رکھ لی گئے یہ رائیفل رتنا کے پیروں میں تھی میرے پاس فیسول موجود تھی روانہ انہ سے پہلے پنڈیت بیرو نے ہمیں آشروات دیا کار کی ٹینکی فل تھی اس لیے مجھے پیٹرول کی فکر نہیں تھی شہر رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا میں کار کو مختلی سڑکوں پر گماتا رہا اور پھر ایک شاندار ایریا کے سامنے کار روک لی جہاں پانی پوری کا ایک ٹھیلہ بھی لگا ہوا تھا میں نے ٹھیلے والے کو اشارہ کر کے پانی پوری لانے کو کہا کھانے بھی رہے کی چیزوں میں کھٹائی کو عورت کی سب سے بڑی کمزوری سمجھا جاتا ہے رتنا نے بھی بڑے شوق سے درجن بر گول گپے کھائے اور پیالے میں بڑا ہوا املی کا پانی گھٹا گھٹ پی گئی یہاں کھڑے ہونے کا میرا مقصد محض گول گپے کھانا ہی نہیں تھا بس طرح شہر کے مختلف مقامات پر رکھ کر صورتحال کا جائدہ لینا چاہتا تھا اس طرح مختلف جگوں پر رکھتے ہوئے ہم ہوتل ہیلٹن کی طرف بھی نکل گئے ہوتل کے گیٹ پر دو مسلح پولیس والے نظر آ رہے تھے میں رکھے بغیر کار کو آگے بڑھاتا لے گیا تقریباً نو بجے کے قریب میں نے کار ریڈ لائٹ ایریا کے قریب ایک نیم تاریخ گلی کے موڑ پر روک لی تم کار میں بیٹھی رہو میں چند منٹ میں آتا ہوں میں نے اپنی طرف کا دروازہ بند کر دیا اور دوسری طرف جھوک کر لاکھ ناب دبا دی اور میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا ریڈ لائٹ ایریا کی طرف چلنے لگا میں گلیاں اوپر سے گھوم کر اس اندھیری گلی میں داخل ہو گیا جہاں لکشمی کا کوٹھا تھا میں مختلف دروازوں کے سامنے اس طرح رکھتا ہوا چل رہا تھا جیسے یہاں میری آمد کا مقصد صرف ایاشی کے سیوہ کچھ نہ ہو میں نے اس گھری کے دو چار شکر لگا رہیے لیکن لکشمی والا دروازہ مجھے بندی نظر آیا اندر اندھیرہ بھی تھا تیسری مرتبہ اس طرف سے گزرت ہوئے دروازے کے سامنے رکا تو سامنے والے دروازے میں کھڑی ہوئی تواف نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اے ادھر کیا دیکھا تو